تججال کا خروج ہوگا تو وہ مومن جواب دے گا ہمارے رب سے تو کوئی پوشیدہ نہیں بس وہ کہیں گے کہ اس مومن کو قتل کر دو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی قتل نہ کرنا بس وہ مومن کو دجال کے پاس لے جائیں گے جب وہ مومن دجال کو دیکھے گا تو کہے گا اے لوگو یہی وہ دجال ہے جس کا ذکر قصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو دجال حکم دے گا کہ اس کو پیٹ کے بل لٹایا جائے اور کہے گا اسے پکڑو اور اس کے سر اور چہرے کو مارا جائے بس مارنے سے اس مومن کی پشت اور پیٹ وہ کشادہ کر دیا جائے گا پھر دجال پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کہے گا تو مسیح قذاب ہے پھر دجال اس کے بارے میں حکم دے گا کہ آرے سے اس کے سر کے درمیان سے اس کو چیڑ دیا جائے حتیٰ کہ وہ اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان چلے گا بس اسے کہے گا کھڑا ہو جائے بس وہ مومن سیدھا کھڑا ہو جائے گا دجال پھر کہے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مومن کہے گا تیرے بارے میں تو اب میرے یقین میں اور اضافہ ہو گیا ہے پھر وہ کہے گا اے لوگو میرے بعد یہ کسی کے ساتھ میرے جیسے سلوک نہیں کر سکے گا پھر دوبارہ دجال اس کو پکڑ کر زبا کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن اور پسلی کے درمیان کے حصے کو تامبے کا بنا دیں گے پھر دجال اس کے گلے کو کاٹنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گا پھر دجال اس مومن آدمی کو اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کر اس کو دور پھیک دے گا لوگ سمجھیں گے اس نے اس کو آگ میں پھیکا ہے لیکن حقیقتاً وہ جنت میں ڈال دیا گیا ہوگا بس آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب العالمین کے نزدیک یہ شخص تمام لوگوں سے شہادت میں بڑا ہوگا ربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم کی پیدائی سے قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں ہے اور یہ کہ لوگ دجال کے خوف سے بھاگ کر پہاڑوں پر پناہ لیں گے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس جنت اور جہانم جیسی چیز ہوگی بس جس کو وہ جنت کہے گا وہ در حقیقت جہانم ہوگی حضرت عزیفہ بن یمان حضرت اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی لوگ جس کو پانی خیال کریں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ میٹھا تھنڈا پانی ہوگا بس تم میں سے جو شخص اس دجال کو پا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں گرے جس کو وہ آگ خیال کرے اس لیے کہ وہ میٹھا امدہ پانی ہوگا موسیقی